ساتھا صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم نے اللہ تعالی کی علویت کے عداب سیکھنے ہیں حضرت زلیخہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے سیکھو وہ کیسے فرمایا کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ وسلم کو ایک کمرے کے اندر انہیں بند کر لیا اور جس وقت انہوں نے برائی کا ارادہ کیا یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ بتوں کی پوجا کرنے والی تھی لیکن اب دیکھو اس زلیخہ کا اپنے جھوٹے معبود کے اوپر بھی اتنا اعتماد تھا کہ جس وقت یوسف علیہ وسلم کو برائی کا اس نے ارادہ کیا اور اپنی طرف بلانا چاہا تو اپنے اس بت کے اوپر بھی کپڑا ڈال دیا حضرت یوسف علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کپڑا کیوں ڈالا ہے وہ زلیخہ کہنے لگی کہ میں اس کی پوجا کرتی ہوں یہ میرا معبود ہے میرا خدا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا اور میں برائی کر رہی ہوں تو داتا صاحب رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں اگر اللہ تعالی کی معبودیت کے عداب سیکھنے ہیں تو حضرت زلیخہ کے اس عدب سے اور اس عدا سے سیکھو کہ وہ اپنے ایک جھوٹے بت جس کی نہ آنکھیں ہیں نہ جس کے کان ہیں نہ ہاتھ ہیں نہ پاؤں کچھ بھی نہیں لیکن وہ اس جھوٹے معبود کا بھی حیاء کرے فرمایا کہ اے بندہ خدا تو مانتا ہے کہ تیرا خدا تیرے دل کے خیالات کو بھی جانتا ہے اور حتیٰ کے ساتھ کوٹھڑیوں کے اندر پہاڑوں کے اندر غاروں میں چھپ کر بھی تک نہ کرے تیرا خدا پھر بھی تجھے دیکھتا ہے فرمایا تجھے حیاء آنے چاہیے کہ حضرت زلیخہ جب غیر خدا کی پوجہ کرتی تھی وہ اپنے بت سے بھی حیاء کرتی تھی اور تو اپنے سچے خدا کا بھی حیاء نہیں کرتا